برمکان حاجی شیر محمد کوکھت اللہ تعالیٰ آفد عابد علی صاحب آفد صحابر علی صاحب بعد وچ بیان ہونگے ہیں بعد وچ محفل جاری روے گئے ہیں بعد وچ محفل جاری روے گئے ہیں اور خطابات بھی ہونگے ہیں اور اس تو بعد لنگر تقصیل ہوگی برمکان حاجی شیر محمد علی صاحب آفد الحمدللہ رب العالمین وَلَا برمکان حاجی شیر محمد علی صاحب آفد سیدی انبیاء حاجی شیر محمد علی صاحب آفد حاجی شیر محمد علی صاحب آفد بسم اللہ برمکان حاجی شیر محمد علی صاحب آفد برمکان حاجی شیر محمد علی صاحب آفد برمکان حاجی شیر محمد علی صاحب آفد حاجی شیر محمد علی صاحب آفد برمکان حاجی شیر محمد علی صاحب آفد OD برمکان حاجی شیر محمد علی صاحب آفد حاجی شیر محمد علی صاحب آفد chi درودہ کھیلہ عید ہوگا جو میں دل لے انہیں کر دے اوہیس دعا کھیب اللہ دا حکم ہے یا ایواللہزین آمنون سلو اے ایمان والی آدھرود نبی اے بھائیان لینج ناوہ وہ اللہ دا حکم ہے لائے انہوں کرنا تو یہ سونا ہے تو سینجا لمیاں پوڑنا ہے تو پیرو میں آپ نے ہی سے دیوٹی کرنی ہے توسی آپ نے ہی سے دیوٹی کرنی ہے توسا اپنی کالی کنی ہے میں اپنی جانے ہیں اپنے عمل دا جواب دے رہا ہے تو جانے من میں اپنے عمل دا ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے تارین کا سلطان حسین ابن علی ہے اکبولتا قرآن سلطان حسین ابن علی ہے دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے اکبولتا قرآن حسین ابن علی بیٹھا بیٹھا بہ تارین ماشاءاللہ بڑی نمی سمر کیتا ہے تو آئی ورڈ لے دارین کا سلطان دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے اور یہ سچ ہے کہ اسلام کی پہجان ہے کلبنا کلبیں کا نگہبان حسین ابن علی ہے بھائی تو سامسام بڑی سبحان اللہ کی ہے میں اُس بندین سبحان اللہ دی دات دینی ہے بچنگا رہے ہیں جائے ہونہ کیا اے جیرا شیر ہے میں اپنا لکھیا ہون پڑھوں ہاتے جائے ہون من دات دی 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 دینی ہے بھائی شیر ہے بڑی ایک دو جہا شاعر چاہر 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 تو دو میں کم میں ہی کرنے لئے ہون من دبل سواب ہے حق حب علی کا عدا کرتے رہیں گے حق حب علی کا عدا کرتے رہیں گے ہر شاہ دہا ہگ تو سپیکر دکی آگتے آواز دے ہوئے مووی دکی آگتے محفوظ کریں ساڑھی حرکات و سکناتوں آواز نوں اپنے اندر محفوظ کریں حق کے جو نہ کرے تو اسا پڑا کام صحیح کی تا ہاں جی اف صاحب ہے سنو کیا کہہ رہے ہیں حق و حب علی کا عدا کرتے رہیں گے حق و حب علی کا عدا کرتے رہیں گے حق و حب علی کا عدا کرتے رہیں گے شدی کو عمر سے وفا کرتے رہیں گے اے ساڈی جنگی اے ساڈی موت ہے اے ساڈا اے ساڈا پیتا ہے اور سن مولا علی دے پیار نے پیتا ہے جنہ چھل علی ناڑ محبت کرنی ہے وہ دا تقاضائے ہوئے کہ ابو بکر تے عمر نہ رفا کریے کیونکہ ابو بکر تے عمر میرے علی دے بھی برانے میرے نبی دے یار دے حق و حب علی کا عدا کرتے رہیں گے شدی کو عمر سے وفا کرتے رہیں گے اور در عثمان پہ پہرا تھا حسین و حسن کا حسنین کی سنت کو عدا کرتے رہیں گے عزیزم آ سنی ادا کی دے اور انہوں یاد رکھڑ مل دائے سکھوں دلوں پانجی تندی سنا کر کے بلدائے سکھوں دلوں پانجی تندی سنا کر کے بلدائے پانجی تندی رجا چھڑیا ہر چیز جناب یاد فرمائے کی کہہ رہے ہیں پانجی تندی گھلانی گھلانی وجے جیوان تے مرام مولا ہر ہر روز میں سو جانا بس اے اے ہو دعا کر کے بین پچیا فرشتے بھی دروازہ نہیں لگ دے حسن 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 مولوی جیوان مولوی جیوان امام صاحب امام صاحب امام صاحب مولوی جیوان مولوی جیوان سیدنے سیدنے اور نا دا حق علماء دین کی رسپیکٹ کر رہے ہیں تو اسی سوال پوچھ سکتیو کیوں؟ جواب جھڑے جاٹ تیوا ہی ہوئے ہیں تو تی کوئی آپ پہ 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 بار ہکام کرتا رہے ہوتا جاٹ تی ان دے پوچھ نہیں سکتا تک شکریات آیا با باہی تا میری ہے ہی پر کرتا تو پیا یار graphic دین سجدان لائے وہی نان تکشیمہ کلمہ نہیں ہے مولوی دین دا کام کار باندھیں تو نان دا شکریہ دے ادا کرو بہت تو اڈی میر بان نہیں ہے دین تے ساڑھے گھار آیا پرسان کوئی نہیں پتا انتو سی پہ دین پھیلیں دے واللہ مولوی آتوان برکت دے ایس تو شکریہ ادا کرنا چاہید ہے بہت دین آیا تے آ سجدان دے گھار اگلے سجدان کو دین ادا بھی آ مولوی سجدان درست چھاڑ کے دویں مال لیندر سو بھائی صاحب مردین کی میں ہونا ہے مولوی دویں ہیں تو بھائی چھے گا پکیاں سلطہ پین دے لیں ایتھے لیندر ایک کا گھنوڑ کے سوٹا مار دیں مریدان کی میں سمجھ لگائی دین سمجھا نواز تیکی سے استاد اگے بانا پوکڑا ہے سمجھا تے بانا پوکڑا ہے اور ایک گال سن لو میری بھائی اے پہلے مدرسے دا قانون جڑا رسول اللہ دا مدرسہ سو فارا جس طالب علم نے بھوک نہیں کٹنی تسکی روٹی نہیں کھانی ان دے اندر قدی بھی دین وڑے ہی مڑی دین وڑے ہی مڑی بھوک کچھ بھی پڑے ترا کے ساڑا بھی یہ تجھا تے او کون نے جڑے جی کر دے علماء بھی سن لینے چلو آنج لفظ بدل لینے مولوین میں سبق سنا لینے تقریر میری انجی جی میں مولوین میں سبق سنایا ہے تے توان نے انجی جی میں سبق دیتا ہے مولوین میں ایک دین انہان سنبق سنایا تے توان سبق تے پکاں لیا ہے جیڑا سبق سنن ناڑا ہوگے جو بھی تیان ناڑ نا سنے تو ان پتا کونی لگتا غلطی کتھے کیتی سا لہذا علماء سبق سننا ہوگے تے تیان ناڑ سنن میرا سبق بچہ سبق سہی پکایا ہے سہی پڑایا ہے جی نیس پڑایا ہے جی مولوین جی ٹھیک ہے درویش ہونے ساتھیں جندے اندر تقبر نہ ہوگے درویش ہونے جندے اندر ایگو ہوگے انجھ اپنی ذات دی پہچان ہونی چاہیے نہیں کہ میں کھاؤں یہ بڑا ضروری جیس آلمان ہوئے ہی نہیں پتا کہ میں آلم وہ جی لینچ بے کہ وہ کاشی کدھا رہے تو اس تعلیم لی بھی تو ان کی اب نو سمجھ جائیں گے نہ کیونکہ بزرگاں فرمایا ہے جاہل ادھر کر دلولہ ترستہ جاہل تو پریز کرے جیڑا بندہ انہوں نے صحبت اچھنا بیٹھے کیونکہ بعد علماء نے لکھیا ہے کہ جیڑا عالم جاہلان دی صحبت اچھو بے ہو جے تبھی اثر ہو جائے جی ایک بقاعدہ بزرگاں لکھے کہ جی میں چنگیاں دی صحبت اچھو باہر دا جیڑا عالم جاہلان دی صحبت اور فساقلی مجالے سے زیادہ بھویں وہ دے اتویوں نے در آنگ چڑھ جا رہے ہیں جیڑا عالم انہوں نے ضروری ہے کہ وہ صلحاتی اور علماء دی صحبت اچھو بے تاکہ دا ماحول نہ بگڑ جائے ہیں صحبت اچھو بے صحبت اچھو بندے رنگ کر دے نیک کندی صحبت رنگ ڈال دی ماحول بندہ جاتا ہے بندے دا زین بندہ جاتا ہے آپ یقین کرو اللہ نے انسان مطبعان ایسا بنایا ہویا اے اس دی کیمیسٹری ایسی ہے انسان دی جیسی صحبت اچھو بے ویسے رنگ اختیار کر دے اس واسطے اللہ فرمائے کونو ماس صادقین اس واسطے اللہ فرمائے وصبر نفسکم اللذین یدعونا ربہ انہ کل بویا کرو جڑے اللہ اللہ کرنا سعادی فرمائے جاہل کا دین اندہ چو تیر باش نیام اختیار چو شکر شیر بار جاہل دو انجل نس جو میں تیر کمانی چو نس دہ انہ نڑ گیا ہو کھچڑی ناؤں ہاں جاہل آوے ساڑے گڑو بیٹھے ساڑے گڑو صحبت لے کے ٹر جائے سان جاہل آنکھو جاگے نہیں بڑھنا جاہل کچھ مولویاں نے آتے تو انہ دیئے پیسے کو انہ دی وقت مقتدیاں دی نظر جگھٹ دی جو مقتدی ہوں دے انہ کو زیادہ چاہیے تبا بھیے تو انہاں لگتا ہے با مولوی ساڑے برکا انہاں نے سمجھونی چاہیے دیئے بس ساڑے اجتے مولوی صاحبہ جگو فرقی عزیق کو جے نہیں اور ایک کو جے ہیڑ جو نا اللہ خود قرآن نے فرمایا قل حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کیا عالم اور جائل برابر ہو سکتے عالم اور جائل برابر نہیں ہو سکتے لا یستوی العام والبصیر انہتے اکھاڑے برابر کی میں ہو سکتے عالم اکھاڑے ہو سکتے عالم نظرانہ ہو سکتے عالم نو اللہ نے علم دے نور نہ روشنی دیتی ہوں دی یہ جو ہو بیک سکتے وہ دوجہ بندہ نہیں بیک سکتے اور ایک قل دیتون اس بات دی قل دستا عالم دی جنت اچھ میں لوڑ ہو تو کسے پوچھیا وہ جنت اچھ کی لوڑ ہو تو سرکار نے فرمایا جنت اچھ دو لوگان واللہ فرمانا ہے نا بھئی جنت اچھو عارش ہے اور کوئی شئے مانگ لو جڑی نہیں جنتیان پتہ ہی کونی لگنا باسی ہو اور شئے مانگیے کیڑی جڑی جنت اچھ کوئی کوئی تو انہاں کھنا ہے ان علماء کو چلو انہاں کو یہ سکال دال کرنا ہے وہ کیڑی شئے جڑی جنت اچھ کوئی کوئی تو مڑ لوگ علماء کو جانو تو علماء فرمانگے جو ان رب سونا فرمائے نا کدھی کرم دی ندر تو نا ناکھے ایسا ناپنے دیدار دی جھلک دی با کیونکہ جنت اچھ دیدار ایلہی کوئی سترون ربکم عیار ہاں ہاں یوم یکشف انساق ویسے تھی اللہ دا دیدار ممکن نہیں سبجھو ہے کہ اللہ دا دیدار ممکن نہیں مگر جی اللہ کروانا چاہے تو خود واسطے ناممکن بھی نہیں اسی ویکھنا چاہیے لا تدرک العبسار کوئی آپ کو نویکھ سکتی وہوا یدرک العبسار یہ سمجھ آگی بھائی سا تو ایک الگ باس ہے موضوعی برنامہ اید اتبی چند کلیمات ارز کر سکتا لیکن مذرت کے بعد سائیڈ سے پھر نکل دیئے اپنی تھانتی آوے تو آپ میرا سبق سنو اور آپ سبق یاد کر لو آج دا سبق شروع ہو رہے ہیں عزیزہ نہیں ہوتا اینے کی ہیں یہ ہے چلو ٹھیک بیجو بری جان بیجو ساتھ کیوں رضی دوں بہت جیڑے پتر کھلوتے ہو نا بیٹا چنگی گلت ہے بیجا وہ ساں کو فکی دھری جیڑی کھلو کے بے کھلی ہے آؤ سب گولدہ چھلکے ہی تے آہ تو خم بلنگ گئی تے آہ فلانی شای ہی تے میں رڑانی ہے تو بندے بڑھتے کھلو کے بندے بڑھتے تو ساڑھے گولدہ پترہ وہ گال کوئی نہیں ساڑھے گولدہ سدھا سدھا اللہ دا قرآن دا نبی دا فرمان اون ادب نان بے کے لو اچھو رہا ہوں تو انکیڑی بولی سمجھے چھون دیئے میرے ہاں پترہ آئی تھے میرے کوڑا آجا وہ گاہی تھے میری جانا توسی کو ایڈنال محبت ہے آئی لابی وہ کھینہ آئی دتا ہم یہ کھا لو اے پترہ ہو دین اللہ دا ہے تے با عدب نو ملدہ ہے بے عدب نو ملدہ نہیں ہاں یہ عدب نا آرکتے بڑھے ہیں میں سیدہ امام جعفر صادق لیے اولاد ہوں پینٹ سالہ گجرات بیچے مدینہ سیدہ ہوں لیکن میں اپنے استاد ساڑھے جنجو ہوئے ہیں میں انہوں نے بھی جتی چاہدہ رہے ہیں ایس ہاتھ نے کسی آلے ہم دے کپڑے دوتے جوڑے اٹھا ہے پھر اتھا ہوں نارے تکبیر نارے ریسالب نارے تحقیق نارے حیدری بھائی ناراستے نو دے میرا بے باکانہ جا ہنداز میں بے باک گفتگو کرنے ہاں جی لگی لیپتی تو بغیر صاف سٹیٹس فارورد بات کرنے تھا میں مطلب میرا انجدہ طریقہ ہے آپ برا تا نہیں محسوس کرتے ہاں جی کوش بندے بڑی پارلیمانی جی گفتگو کرتے ہیں تیہسی بے باک نہیں کرنے جس شاہ نے کسی عالم دی نوکری کی تھی ہر شاہ نے شاہ تمرا درویشے فقیرے سیدے ہر شاہ نے کسی عالم دی نوکری کی تھی ہوئے تیہاں شاہ بن دائیں ہر عالم نے کسی درویش دی نوکری کی تھی ہوئے تیہاں عالم ربانی بن دائیں نرہ علم بھی کسی کام نہ ہوں دا ہوں یہ کسی درویش ہے کہ اپنی میں نہ ماری ہوئے جدو درویش ہے کہ بے کے بندہ میں مار دائیں تو علم ایک بار ہکارڈ کے باہر چگھتے ہیں اے ملا نظام دی نہیں نا جنہ در سے نظام دی ترتیب دی تھی جی فوض المقال دی ادر موجود ہے کہ جنہ در سے نظام دی ترتیب دی تھی ام اللہ نظام ہوتی ادرس نظام ہی جو نہیں پڑھنے اٹھے وڈے عالم آئے لیکن جدو اپنے شیخ کھڑ گیا ہے تو انہاں گبانی دیتی آتھے گبانی سامنے قرآن دور یار کیسے باجرے تو چڑییاں نہیں آج کر کے اٹھائی رہے ہیں انہاں گبانی سکتے انہاں آتھے چیپ ہدائی تو انہاں کے ساڑے باجرے تو چڑییاں اٹھا تو انہاں اٹھائی رہے ہیں بابا جی یہ پتا ہے کہ انہاں بڈے عالم نہیں جنہاں تسی چڑییاں اٹھانتے لائے ہیں انہاں فرمایا کہ وہ چڑییاں پہ اٹھانتے ہیں ساڑے باجرے دیا اسی جڑے ہوندے دے لے خیال ہوندے نہیں سکتے وہ اٹھانتے پہے یہ الفاؤد المقال کے اندر لکھے الفاؤد المقال فی خلافہ بیر سیال اے اوڈے جگر لکھے جنام ملو بشکر تو حضرت صاحبے کسے بابے کور مانا پوندہ ہے سائی علم اڑا کے بار دردن تے بندہ ستھرا کردن مر سکمہ علم ویچہ ہوندہ ہے تتا نورون اللہ نور ہوندہ التقریر میری تلک دی جاندی ہے میں نے کابو کر کے لیون دو جیتھے گل کرنی ہی ہوتھے ایسا ڈیکھا بے اندی بھئی سنو گل جڑی میں کرنا چاہے اللہ فرما دین انما یرید اللہ یدہیبانکم الرجس آہل البیتی سیدہ طیبہ فاطمہ زہرہ او خاتون نے جنن واللہ نے طہرہ فرمایا طہارت انہا تاب ہوئی طہارت ملیئے اور ایک خاتون نے جنہا دنام بی بی مریم اللہ فرما دین یا مریم و ان اللہ استفاہ کے و طہرہ کے و استفاہ کے علا نساء العالمین اے مریم اللہ نے تینوں تہرہ بنایا تہرک و استفاہ کے علا نساء العالمین تے جان دیا اور چاہیں تو اللہ نے تین بلندی اطاف لبائی جناب دی توجہ ہوئیے عزیدان من اے او بی بی مریم نے جنہا اللہ فرما دینے یا مریم یا مریم اے مریم اگر ساتھیں خبر ہوئے تھے ہوئے نہ ہوئے تھے ارد کا رہاں کے حضرت مریم دا حجرہ بیت المقدس دی مسجد ایک او مریم جنہا اللہ طاہرہ بڑھایا ہے ایک بی بی فاطمہ جنہا اللہ نے طاہرہ بڑھایا ہے ایک حضرت مریم طاہرہ ایک حضرت فاطمہ طاہرہ انہا اللہ فرمایا یا مریم ان اللہ اصطفاق وطہرہ واسطفاق اعلیس آئی العالمین انہا فرمایا انما یرید اللہ لیدھہبان کم الرجس آل البیت ویطہر کم تطعیر لیکن تھوڑا فرق سمجھ لیا اقبال فرما دین مریم اذ یک نسبت عیسیٰ عزیز اذ سے نسبت سیدہ زہرہ عزیز آپ فرما دین کہ مریم ایک نشبت عزت دیتی ہے او حضرت عیسیٰ دی امین یک نشبت عیسیٰ عزیز ترہے نشبتان سیدہ زہرہ خونی رشتیاں نیا جینا انہاں نیزتاں دیتی کیڑیاں فرمایا نور چشم رحمت للعالمین آئمام اولین و آخرین فرمایا بیٹی اس پاک نبیہ دے سردار دینے جیڑے اولین تے آخرین دے سردار نور چشم رحمت للعالمین آئمام اولین و آخرین دوسری نسبت فرمایا بانوے آن تاجدار حلعت مرتضی مشکل کشا شیر خدا بیوی نے کن ولیاں دے سردار علی شیر خدا اور فرمایا مادر آن مرکز پرکار عشق مادر آن قافل سالار عشق فرمایا ماں نے اس حسین دی جیڑا سارے آن آشکان دے قافل دا امام مادر کافل ایک گالی آد آگئی جو کران آت میں نیس وعد ہوں جیڑیاں بیوی کافل بنا آکے جان دی رسول اللہ نوی نراز کر دی انت سیدہ فاطمہ زہر نوی نراز کر دی جیڑیاں عورتہ راتی گھروں بار کافل آگ جان دی اللہ نوی نراز کر دی انت اللہ رسول نوی نراز کر دی تس کہ سکتے مولوی جی آپ پہ 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 دی میں کہ نہیں اللہ دا قرآن پڑھ اللہ فرمائے دی آیت نمبر ترائے اللہ فرمائے دی وزکر ما یتلا فی بی ی تی کن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا اللہ فرمائے دی آئے عورت تیرا رات تاندہ سڑکان تی سفر کرنا اللہ پسند نہیں تیرا گھار بانا اللہ پسند رب دنائی بی اللہ سبحان اللہ کیڑیاں ملتا نہیں تیریاں گار رہی پوریاں ہون دی تو سات سات دیں بار رہی بڑا پی چسوک نال دا دیں مہت سہل یقین کرو اندر نہیں نہیں جانا چاہی دائیا گا ہو ہے بھائیو وہ کیسا راکھ ہے جڑا بیٹ دان بگیار رہا ہے کٹ کے آگ شڑ دا ہے بھٹی کہ کوئی نہیں ڈال دا دا عزیز ہم اس کلچر نفروغ سنی حضرات نہ دے بیار سادہ عقیدہ قرآن آڑا سادہ عقیدہ نبید سونے فرمان آڑا سادہ عقید دے چیز کوئی نیا جڑیا توسی بنائی بیٹھے آج میں کسی سنگی اشتیار گلے ہے کوئی کسی علاق دہا اور نہ اتھ لکھ ہے اب حج وری کا فلا حج وری میں کیوں اتھ دہ ساب شترا ہلگر میں ایک کھڑا کام میں کھڑا کر دے خدا دے بند گھر بیج جو جان دے ہو تے جان لو سمجھ لو جان دے تے سن لو عورت لفظ دا مان یہ وہ چیز جسے چھپایا جائے کسے دینے چے حکم نئے نا کسے حقید دے چے حکم جڑا ہون بندیاں بنا لیا ہس یہ عدی رات جان نیا کڑی تے یقین کرو سڑکان دے اٹھے عورتاں ادی رات مکلیاں مکلیاں سودیاں پھر یہ کڑا دین ہے کتھو تسی یہ دین ہے میرے ناڑے اختلاف کرتے ہوں تو دلیل ناڑ کر لوں جس موائنٹ ہو سکتے بندہ کسے گل تو لیکن یہ کڑا دین ہے تسا دین بڑھا ہے خدا دا خوف کمال ہو اللہ برکبیرہ ہو بھائی سا مجھے عشق کی آگ اندیر ہے مسلمان نہیں یہ راہ کا ٹھیر ہے بی بیاں تو پچھین نہیں پچھین ہے جو گھر دے سربرا بند انہ بھی قیامت آرے دن پچھین ہے آن جی اونا تو بھی پچھین جان آو بابا گل کر تو بڑا سر پینج بنیا ہے گھر دار بڑا کنجی در باہر بنیا ہے ایتھ کھلو کے گل کھل ایتھ جوان پڑیا تو منع کیوں نہیں کر دار عزیز آن من بابے تو کھل آر کے پچھین جان تو تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کاف لال اٹھا کیوں مجھے راہ زنوں سے اردی نہیں تھی راہ بری کا سوال ہے سنو اے پیارے ہو مریم نے مریم اللہ تا قرآن سنو اللہ بی بی مریم پاک نے فار فرمان فار سلا الیہ موہ ناو فتو سلالہ بشر سوی آر بی مریم پاک لے جناب سید الملائک گبریل آئے کون آئے کون آئے جبریل 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 آئے تو بی مریم نے ویک آئے 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 جبریل آئے 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 لِآغَ بَلَكِ غُلَامًا زَكِيَةً بی بی پاک دے گھر اگر فرشتہ بھی آوے تو آپ نے تشویشوں دیئے میرے گھر کون آیا ہے تشویشوں دیئے کون ہے اور میرے گھر کیوں آیا سان ہونی چاہی لیئے گا نہیں ہونی چاہی بولے نہیں تشویش ہونی چاہی لیئے گا پیر بھی گھر آوے تو تشویش ہونی چاہی لیئے گا میرے جید پورے پاکستان وے جمورید ہیں میرے والد صاحب بھی پیر بائی سال ہوگا میں مریدنا کو جان دیا بائیاں سالاں ہنیری آئی نہیں آئی توفان آئی میں کسے مرید دے گھر نہیں ریا میں اپنے گھر جا رہا مریدنا دے گھر نہیں رکے تیتوارا کی ذہن مندہ ساڑے مرید سان کو نہیں آن دے انہیں بہ پیر دی رات ہی رہے گا شریعت دا قانون سنو تحرز جان بڑھاؤ مکہ فتح ہو یا حضرت ہندہ زوجہ ابو سفیان رضی اللہ خود حالان سرکار دی خدمت یا قدس ویچ بیت واسطے آدھر ہوگیاں تی حضور کپڑا پھڑنا سرکار کپڑا پھڑنا ایک پاس عورت پھڑنا تجھے پاس حضور تی حضور انہاں بیت کرنا یا یہن نبی ایداجہ اکل مومنات یبایینک اللہ یشرکنا باللہ تو حضور تے کھوڑا ہونا انہاں تے بیت کرنا سرکار نے منع فرما دی سرکار نے منع فرما دی تعلن کہ حضور امت باپ نے حضور امت باپ نے ایمین ہی کہہ رہا تفسیر جلالہ نے لکھا ہے ان نبی اولا بالمومنین من انفسیم واضواجہ امہاتہم وحوا بلکوم رسول اللہ امت باپ لگ دینے اعتبار میں اعتبار میں باپ ہو کے بھی وہ ناتھ نہیں لایا پیر کس نے مٹھیاں برنا بیبیاں دا کیمیں جائز ہو سکتا ہے بولے تھے ان کیوں اٹھا مو کرتے ہو گال دا مکو ہواں تے کرو میں سچی کیتی اک نہیں کیتی ٹھیک میرے بار نہیں ہے تو آج بار اے گال پیارت کرنا اور نار تو ان میں بھی دستان مولوی یہ گال تو اڈنر نہیں کر سکتا یہ گال پیر ہی کر سکتا مولوین تو تو ساکھنے باپ بیئے ہاں انہیں بھڑا باپ بیئے پیرانا من کریں ان باہر کٹوئے تجھے پیر آپ کریں تو مڑے تو انہیں آگ نہیں نہ سکتے با باپ بیئے باپ بیئے کو سمجھے یہ کوئی نہ کریں لہذا بھائی بات خری کر رہا ہے بات حق دی کر رہا ہے بات اللہ دے قرآن دی اور نبی دے فرمان دی اور شریعت دی تو باتے تک پہنچا رہا ہے تاکہ کوئی دریاد ہی کر دی ترانا بندہ تھٹی بالا راجہ تو دے گردو نباڑا بندہ کیامت اللہ دے نا کے بس آنے خبر نہیں ہوئی بھے پیرانا مرتنا چاہیے پیران کو دین لینا چاہیے کی لینا چاہیے دین لینا چاہیے مرشد نو عدیہ دے سکلے نظرانہ تحفہ دے سکلے جو مردی ہوئے او مرشد مرشد نہیں انڈا جڑا مرید علمہ میں ایک مات جو بھی اکاڑ کے نار لے جائے تو لٹانا لے لٹانا لے گلدی سمجھ آئیے کوئی جڑے زخمی ہوئے او تا آنچا کرو آنچا کرو ایک مرید میرے الگیا ہو سا کیا اوان پیر نہیں پرادی انڈے جو میں دیوان آتا میرا اببان دے دے چھٹ میں آنچا دے چھٹ تے جان چھڑا چھڑا پیراں تم ہی تے اببے تے ہاں ان اببے تا گستاغ ہوئی دا ساتھ تے مجی کہیں آئی یہاں تے کہیں بھائی صاحب دین نہیں اپنی مردین اور مرید سارا گار اوج کے پیر نو لے چھٹے تے دے دے کوئی مسئلہ نہ لیکن گان پوائنٹ تے مریدن نا بھائی انج کرو کرو اوے کمڑیاں پی رہا ہو ککڑی زبا نہیں کری دی انڈا کھان دے رہا کیوں چھوڑے فادلے آتھے آتھے وہ سمجھ آئی ہے کہ کوئی نا آگلے بھائی سنو دوبارہ گال موڈ تو پیا بننا تکریر اج دے دے لے جاندی یار تکریر لے نا دے اتھے ران دے اتھے لے نا دے اتھے لے نا دے رکھو لاند عدید آنے مند بیبی مریہ مند پاک دے اوجرے وے جبریل آئے نے حسن تے حسین نے امی دارا دی بارگاوے گل کی تھی اپنی جی کلی دے جنو کپڑے چاہی دے نے فرمایا بیٹا کلی د ہوئی تے کپڑے آ جانگے جدوں اگلی صویر ہوئی ہے عید دا چند مدینے چڑیا بی بی دارا دا دروازہ کھڑ کے آئے پوچھیا کے کونے آواز آئے بی بی آپ دے دروازے تے فرشتہ کھڑا ہویا وہاں کی دے آئے ہو ارکر دا بی بی اندر نہیں آسکدا آپ دا پردائے نا زیادہ میں شہد آ دیاں کپڑے جلت چھولے کے آیا عدیدہ نے مل تاں کے دنے پہ اجازتی اے جڑا میں شہر کیا پڑھنا ہے اے بریلی دی آواز کتھو آواز آئیے مولویوں رکھا کرو کنو بریلی شریف دی آواز آنڈیو آج کار مولویوں آم ہوگن ساٹھے بے جن انسورس ہوں کوئی نہیں بس انہی اندھے کی Fruit انجھے دھکن سننی بڑھیں سننی دی نشانی اے جن والا حضرت یقید اے پیار ہو سنیں پھکھا ہوگا میری جان دیا ٹکڑیاں اوہ سمجھ آئیے کی نہیں آئی عزیزہ نمہ ادرم سنو اور یاد کر لو میرے عزیدہ میرے دوستہ بے اجازتی اُلک کر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہے قدر و شانِ حالِ بے بھائی جی سنو دے پہو سڑوں گل توڑ لے ہاں سیدہ دارہ پاک نہیں اتنا پردہ پایا ہے کیوں نہ دے گھر بھی گہر اجازت تو فرش دے نہیں آگے سانو بے لی یاد کرویں دیران دین سنے دیران دین کہ سیدہ دارہوں نے انہا اللہ کے دعا فرمائی آئی اللہ سونے آئی میرا فرشتیاں تو پردہ آئے مالک الموت میری رول ہے ناوے کانون بدل دے حضرت آدم تلے کے قیامت تک مالک الموت نے رول ہے جھٹا ہوں ذرا جاگے آجے دو دو پی کے آئے تھوڑا جی منت کرے آئے جاگے آئے جنہا جا کے پینے آئے وہ جی جاگے دے ہونے توہ جو ہے بھائی جی جاگے آجے ذرا ہوش کرے آجے میری گالہ جناب علی سیدہ دارہ آرد کی تھی ہے یا اللہ کانون بدل دے منو فرشتہ ناوے کھے منو فرشتہ ایک باری بول لو منو فرشتہ ناوے کھے بھائی جی جاگو جس بی بی نو اپنے پردہ ناوے ناوے نا پیارے کہ ربہ کانون بدل دے منو فرشتہ ناوے کھے بھائی جاگ جس بی بی نو اپنا پردہ نا پیارے کہ منو فرشتہ ناوے کھے او خجوران دا پاگ منگنا آس دے مج میں بھرے ہوئے مردان دے ہوئے چھ بی بی نہیں جا سکتے غلط دل تسلیم نہیں کردہ گلدی سمجھیں او بی بی مردان دے بھرے ہوئے مجمے ویچ خجوراں دا باغ منگن نہیں جا سکتی جنو اپنا پرتا ہے نا پیارا ہے ہوئے کے مالا کلموت بھی نایا ہوئے جیس بھائی نو صرف علمائی چو سمجھ نہ آئی ہوئے دوبارہ پوچھ لے دو جہاں نجازت ہیں علماء نجازت ہیں وہ پوچھ لیں جیسے سمجھ نہ آئی ہوئے میں اس قلد تستیر کھڑا کہ سیدہ دارہ کیسے دربارہ چلیں گے میں بخاری دیاں رویتہ بھی پڑھی ہیں مسلم دیاں بھی پڑھی ہیں باقی کو تو بچوی جتنی روایات نے میں ساریاں اللہ دے فضل لڑا پڑھی ہیں اور ایک بار ہی نہیں پڑھی ہیں میں ہر سال پڑھنا سیدہ دارہ کیسے دربار میں چلیں گے اس گلتے سننی کھڑے رو کیونکہ بخاری شریف ہے جیسے کروایت ایبی بلکہ کہیں جگہ تروایتے بھی ہیں ارسلت فاطمہ تو الہا با بکر بی بی پاک گئیاں نہیں ارسلت بھیجا انہیں علی دے ہوندے ہاں بھی بی پاک نو جاننی کسے دربار اچ کی دور سے سوڑا جا سننی ہو جاگی ہو تو آڈے بھی مقدمے ہوندے نے مقدمیاں تو بغیر جاٹ نہیں بندا وہاں دن جا سلا اور نہیں سٹھا ہو جمعہ نہیں جندا مقدمہ نہیں ہو جے پورا جاٹی نہیں جاٹ پورا جاٹ تاں بندا ہے جلے ایک دی لڑائی کرے جیڑا سوڑا نے پورا جاٹ ہوئے ہو گنجی چاہتے تاں ہی ہوندہ لڑنتے دل کردا چاہتے تاں ہی ہوندہ لڑنتے دل کردے چارہ نے ہڑتی علمانے کھلوتے ہوں اس لئے مڑو دا خون جوش ماردہ بھونکی سندول عالم خیر آئیے خدا آزار دیکھ نکڑے ہو میں تو آڈی آسلاف سے نہیں کر رہا ہے بھر توسی لڑو میں تو ایک مسئلہ سمجھانا ہے بھر جننی ماری بھی لڑو مقدمیاں آستے اورتاں جاننے گا یا بی بی گیاں جاننے گا آتوسی جاندے تو تو ہڑا ہی کمی زیر مند ہے بجے تو سیدانہ مقدمات ہونا سیدانہ کھلے مولا علی تھی حسن حسین کیوں نہیں کر عزیدانے مند دل کیوں نہیں مندہ بی بی پاک وسیعت فرمائیے میرے ربا جس ویلے میرا ویسال ہووے ملک علمہ اتنایاوے نمبر دو گاروالین وسیعت فرمائیے جدو میرا ویسال ہو جائے میری چار پائی دے چھت پایا جائے من کوئی ایر مارم نہ ہوئے خجور دیا پتران دے چھت پائی جائے تاکہ کوئی مرد مرد میرے ویسال تو بعد میرے کفرنچ لپٹ کے وجود نمی نظر نہ ڈال سکی پھر خجور دیا پتران دیا چھت پائی گئی تو اٹھتے چادر پائی گئی اٹھ بی بی باقفن باگے تشریف فرماؤنا عدید آنے مطرم دو جمع دو چاروں دنے پانچ نہیں ہوں دے گلزیں نجھ نہیں باندی جس بی بی باقنوں اپنے مثال تو بعد اپنے پرتے دائیں نہ خیال ہوئے او پی پی باگ لین آستے مردان دے بھرے ہوئے مجھ میں ویچ نہیں جا سکتے نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری نرہ ایک پاس سوئی نہ آنا سنیاں کرو جنہا ایک پاس سوئی نہ آنا سنیاں کرو جنہا ایک پاس سوئی نہ آنا سنیاں بننے ہو بندہ صحیح نہیں کوئی ساتھ نے تو بھی سنیاں دنیا ہی تو ایتے ہو جائے سنیاں یہ گال نہیں مننی کہ رسول اللہ دی شاہد آدھی کسے کو مانگ ساکتے اوہ گال نہیں تھے میں بان چھڑی ہے سنیاں کہ جنہا سیدان دیا سی گال پہ کرنے آؤ وہ منگتے ہیں نہیں آؤ تو صرف عطا کر دے سبحان اللہ کائنات چھو منڈن آلے سیدنے اونا منگنا کسے جو کی یہ دی ساری کائنات اوہ اونا کی منگنا الحمدللہ رب العالمین ساڑا ایمان اور قیدہ بلکہ ایک ان فاطمہ وَلُدْرَتْنِيُمْ مَلْقَئِ قَوْنَنْ فَاطِمَہَ مُسْتَفَادَ اچھے ان فاطمہ میں رسول اللہ دی شاہد آدھی دے پڑھتے تو قربان ہو جائے عزیدہ نے مطرم نوکر سگیدہ دے اپنے گھران ویج پردے دا حکم دے او اور تانو پردے دا حکم دے او کلچر پردے والا بڑاو دیل دا بڑا سونا حکمیں پردہ کرنا اپنیاں گھران ویج اپنے محلیاں ویج اپنے پھنڈا ویج دیاں نو پردے دی طرف مائل کرو دیاں او چگیاں او دیاں نے جڑیاں پردے دار ہو جانے من خدا دانا اے مسئلہ میرا سنو تین اپنے گھران ویج از دی امپلیمنٹیشن کرو اس دا حکم دے اپنے گھران ویج اپنے گھران ویج اپنے گھران ویج نافذ کرو اسلام دے خوبصورت طریقے آورت فرطہ دار ہوئے تے آورت کڑییاں کڑیجی شکول لینے گلے آگئی تے مرد تے کڑیگیاں کٹھے پڑ دیو ڈینڈرز بے پردہ لڑکیاں دا لڑکیاں دے ناڑ پڑنا اکٹھا پڑنا ایکول ٹو وینم سر زہر زہر بچیاں دے اندروں شرم و حیاء کھا جانا تجربات شاید باول پور دیوں نے کنس تیدال نہیں لیکھیا خیر توان نے مسئلہ دستان دیکھے ڈیلوڑے تو سانگی پڑھایا ہی کہ دی نہ ارلات نہ پرلات سانت موجیں ہی بڑھیں ہنگی سبحان اللہ عزیز آنے مہترم میرے سجن میری عزیز سیدہ بی بی زہر پاک میں عورت دی تعلیم دے خلاف نہیں امائشہ صدیقہ نے چار ازار حدیثہ امت نو بیان کری عورت پڑی لکھی ہوگئے دی اچھا ہے نا مہاں پڑی لکھی ہوگی چاہیے دی پہلی حافظہ قرآن لی ازور دی امائشہ صدیقہ جانے منگاو رہے ہیں اللہ اپنو مرکت دے بھلے لوگوں گال سمجھ لیں دیو عزیز آنے مہترم جے ماں پردادار آئی تے پتر عیسیٰ پیدا ہوئے نے علیہ السلام جے ماں زہر آئی پتر حسین ور کے پیدا ہوئے نے جے ماں چکی گیڑ دیا قرآن پڑے آئے پتر نے زیتے چڑھ کے قرآن سڑایا بھا جی نراغ نہ ہو وہ تے جے دوندے گران ویجی ٹی وی آئے نے ٹیک ٹاک کرواد گئے نے اگر ماں پردادار آئی دی جے نبی علیہ پاک ور کی پیدا ہوئے نے اگر ماں پرداد آئی اگر ماں پرداد آئی کربل دے امیرہ نے اسلام بچا چڑھ کے آئے سیدہ زینب دے امیرہ نے میرے مولا حسین اللہ پورا وجود تیرہ نال چھلنی ہو گیا ہے لیکن سجنہ میرے عزیدہ پورا چھلنی وجود لے کے آپ جی کابو کرے آج پورا تیرہ نال چھلنی وجود لے کے میری سرکار کربلا دی تتیرے توتے سجد واشتے سر جھگایا ہے اور دنیاں بس کیا ہے دنیاں والوں حسینوں جہیں کربلا میں شہادت پائیے لیکن نہ نماز بھولائیے نہ قرآن دی تلاوت بھولائیے عزیزہ نے محترمتہ کہنے دنیاں اس نے حقی کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھری سب سپردے خدا کر دیا اس حسین ابنے ہیں لے بہن لے بہن لیے بہن وقت کوری ٹمان الجل شہور ٹھل ابن موسیقی